اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کتیاں کیا پچھے ہوں گا اور آج جو ہم اپنا ٹوپک ڈسکس کرنے جارے ہیں وہ ہمارے پاس مینی فیکچرنگ آف سٹیل بائی یوزنگ اوپن ہرث پروسس اوپن ہرث پروسس میں ہم اوپن ہرث فرنس کو یوز کرتے ہیں جس کی ڈیاغرام میں یہاں پر ڈراغ کی ہوئی ہے کہ اس میں ہم اس کی دیواروں کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہارٹ گیسز یا ہارٹ فلیمز ہیں اس کو ڈائریکٹ کریا جا سکے یا تھرو کیا جا سکے اس مٹیریل کو جس کو ہم نے مولٹن سٹیٹ میں لے کے آنے اس کا جو ورکنگ پرنسیپل ہے وہ ری جنریٹی پرنسیپل آف ہیٹ ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی فرنس کی ٹائپس کی بات کریں تو اس میں ایسیڈک لائننگ والی فرنس اور بیسک لائننگ والی فرنس کی بات آتی ہے اسیڈک لائننگ ہم کرتے ہیں ایسا یو ٹو کی اور بیسک لائننگ کس کی ہوتی ہے ڈولومائٹ کی اسیڈک لائننگ فرنس کب یوز کی جاتی ہے جب ہمارے پاس ایمپیوروٹیز میگنیز اور سیلیکان جیسی ہو اور بیسک لائننگ والی فرنس ہم کب یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایمپیوروٹیز فاسفورس اور سلفر جیسی ہو اس کے بعد پروسس سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے جب ہم آئرن سکریپ سٹیل اور کوک لائننگ کا مکسچر کو کیا کرتے ہیں ہرت میں رکھ دیتے ہیں مکسچر اس کوٹ آن ہرت میں رکھ دیتے ہیں ایمپیوروٹیز کاربن میگنیز سیلیکان فاسفورس اور سلفر جیسی ایمپیوروٹیز جب جب تیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے جی ایمپیوروٹیز برن اوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ کس طرح برن اوٹ ہوتی ہیں وہ ریاکشن یوں لکھے ہوئے ہیں کاربن کیا کرے گا کاربن مون اکسائیڈ بنا کے کیا نکل جائے گا ہوت کیسز کے ساتھ ہی اس کے بعد میگنیز اکسائیڈ بن جائے گا سیلیکان اکسیجن کے ساتھ ملے گا سیلیکان ڈائی اکسائیڈ بن جائے گا اب جو ہمارے پاس سیلیکان ڈائی اکسائیڈ ہے وہ کیا کرے گا سلیکان کے جو اکسائیڈ ہیں وہ کیلشیم اکسائیڈ میکنیز اکسائیڈ اور آئرن اکسائیڈ کے ساتھ مل کے کیا بنائیں گے سلیکیٹس ٹھیک ہے سلیکیٹس بنانے کے بعد یہ کیا کریں گے ہمارے پاس جو سلیکیٹس ہیں وہ فلوٹ کریں گے اس کے اپر سرفیس پہ اس کے مولٹن میٹیرل کے اپر سرفیس پہ یہ فلوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سلفر اور فاسفورس رہ گیا ہے وہ کیا کرے گا آئرین اوکسائیڈ کے ساتھ مل کے سلفر ڈائی اوکسائیڈ بنا لے گا آئرین اوکسائیڈ کے ساتھ مل کے کیا بنا لے گا فاسفورس اوکسائیڈ بنا لے گا فاسفورس اوکسائیڈ کیلشیم اوکسائیڈ کے ساتھ مل کے کیلشیم فاسفیڈ بنائے گا جس کو ہم ایزا فرٹیلائزر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سیمپلز آر ٹیکن آؤٹ پرسنٹ کاربن چیک کہ ہم سیمپلز لیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اور کاربن کی پرسنٹیج کو چیک کرتے رہتے ہیں 0.1 پرسنٹ کاربن ریمین وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس کاربن کی پرسنٹیج 0.1 پرسنٹ رہ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ویٹیڈ اماؤنٹ آف فیرومیگنیز ایڈڈ کہ ہم فیرومیگنیز کی جو ہمارے پاس کیلکلٹیڈ اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو مکس ہونے کے لیے ٹائم دیتے ہیں جب وہ مکس ہو جاتی ہے اچھی طرح ہوں تو اس میں کچھ اور مقدار ڈالی جاتی ہے فیرومیگنیز کی اور ہمارے پاس جو ڈیزائیڈ پرڈکٹ ہوتی ہے وہ ہمارے تیار ہو جاتی ہے یہ ایک لینثی پروسس ہے جو تقریباً 10 آرز لیتا ہے کمپلیٹ ہونے کے لیے اور اس کی جو ہمارے لاشٹ میں بینیفٹ ہوتا ہے وہ یوں ہے کہ ہمیں تو ایک پروڈکٹ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایز ای بائی پروڈکٹ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اس فرٹیلائزر ہوتی ہے کون سی کیلشیم فاسفیٹ جس کو ہم پیس کر یا پورڈر بنا کر ہم کیا کرتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں اور پروفٹ لیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک چیئر کمینٹ سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ